ورش دو ہزار اکیس میں اپریل سے نومبر تک کے بھارت سرکار کے وانجب منترالے کے آنکڑوں پر ہم گوھر کریں تو ہندوستان کے اندر ایران سے تقریباً سات پوائنٹ تیتر پرتیشت جو حصے داری ہے وہ سیب آیات کی ایران کی رہی ہے اور ترکی کی بارہ پوائنٹ تیتالیس پرتیشت رہی ہے حالانکہ یہ کافی کم ہے سب سے زیادہ حصے داری چیلی کی ہے وہ ایک چوتھائی ہے مگر باوجود اس کے ایران اور ترکی کے سیب نے بھارت کے دو سیب اتپادک راجع جمہو کشمیر اور ہمچل پردیشت کی سیب آردکی کو خطرے میں لاکر کھڑا کر دیا ہے میں بات کروں ہمچل پردیشت کی تو ہمچل پردیشت میں ہمیں ایک باغوان ہونے کے ناتے جو آپ کو بتا رہا ہوں ہمچل پردیشت میں ایک پیٹی سیب کو مارکٹ تک پہنچانے میں ہمارا تقریباً ساڑھے بارہ سو سے چودہ سو رپے کا خرچہ آتا ہے اگر ہم بات کریں کم سے کم پانسو سے چھ سو رپے کا خرچہ ہمارا ایک سال میں ایک پیڑ پر ایک پیٹی کی ایوریج اس پر جو ہمارا سپری کا خرچہ ہے پروننگ کا خرچہ ہے نیٹنگ کا خرچہ ہے لیبر کا خرچہ ہے وہ ایک کم سے کم ایوریج میں بھی پانسو سے چھ سو رپے پردی باکس کا خرچہ ہمارا رہتا ہے اور اس کے بعد ایک پیڑ سے ایک پیٹی سیب کو توڑنا اس کو پیک کرنا اس کو مارکٹ تک پہنچانا ان سب میں بھی ان سوی مدوں پر کم سے کم دھائی سو سے تین سو رپے کا خرچہ آتا ہے اگر ہم بات کریں اس کے بعد اگر ہم اسے سی اے سٹور میں رکھتے ہیں تو تقریباً پانچ مہینے میں دو سو سے ڈھائی سو رپے کا خرچہ سی اے سٹور کا بھی آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہم اسے دیش کے ویبھن کونوں میں ریفریجیٹی ڈوین سے پہنچانا ہے تو دو سو سے ڈھائی سو رپے پردی باکس کا خرچہ وہ الگ سے ہمیں پی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آڈت کا خرچہ ہے یہ کل ملا کر بارہ سو سے چودہ سو رپے کا خرچہ ہمارا پچیس کلو کی ایک پیٹی پر آتا ہے لیکن ایران کا سیپ یہاں پر تین سو سے چھ سو رپے کریٹ بکرا ہے جبکہ پچاس پتیش شک آیات شلک بھارت سرکار لگاتی ہے اور باوجود اس کے وہ اتنے سستے ریٹ پر بکرا ہے کہ ہم پرتیس پردہ نہیں کر پا رہے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ سی اے سٹور میں رکھا ہوا ہیمارچل اور کرجینٹ کے کا جو سیب ہے وہ آندے مو گر رہا ہے کسان باغوان اس سے بہت زیادہ کشتی ان کو ہو رہی ہے خریدداروں کو کشتی ہو رہی ہے اور ہمارا جو سیدھی سیدھی جو مانگ ہے وہ یہ ہے کہ جو آیات شلک ابھی پچاس پرتیش